بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رکسانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کچن سوجی سے نان خطائی تیار کرتے ہیں ایک کپ میدہ لے لیں گے میدے کو آپ نے پہلے چھان لینا اس لیے تاکہ جو لمس بغیرہ ہوتے ہیں وہ نکل جائیں ہاف کپ آپ نے بیسن لے لینا اس کو بھی آپ نے چھان کے ڈالنا ہے یہ تھوڑا سا جو بیسن رہ گیا اس کو چمچ کی مدد سے پریس کر لیں گے تاکہ چھاننے میں سانی ہو جائے پیسیو چینی شامل کریں گے ایک کپ سے تھوڑی سی کم آپ یہاں پہ چینی اگر زیادہ کھاتے ہیں تو آپ ایک کپ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھٹکی اس میں نمک ڈال دیں گے ایک چھٹکی فوٹ کلر ڈالیں گے یالو ایک کپ گی کا شامل کریں گے گیا اپنے میلٹ کیا ہوا نہیں لینا اور نہ ہی زیادہ سخت لینا تھوڑا نرم ہی لینا گی ڈال کے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مکس کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لئے دل سے شکریہ اس میں آپ نے کوئی پانی وغیرہ نہیں شامل کرنا اس کو اسی طریقے سے آپ نے گوندنا ہے جیسے اٹا گونتے ہیں اس طریقے سے پہلے تھوڑا سے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر اس کو گوندے لیں دس منٹ تک ہم نے اس کو گوند لیا یہ دیکھیں اس طریقے کی آپ کی ڈو ہونی چاہیے اس کو دو تین منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے کوئی بھی آپ کی ایک والا پین لے لیں یا کوئی بھی گھر میں پلیٹ ہے تو وہ لے لیں اس میں بٹر پیپر بچھا لیں آپ نے اوئل یا گی کچھ نہیں لگانا اسی طریقے سے بس بٹر پیپر بچھا لینا ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے سے پیڑے تیار کرنے ہیں چھوٹا سا پیڑا تیار کرنے کے بعد آپ نے اس میں فنگر کے ساتھ تھوڑا سا ڈیپ سراہ کار لینا ہے زیادہ نیچے تک نہیں کرنا ہے اس طریقے سے اور اس کو یہاں پہ رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے سارے ہم تیار کار لیں گے سارے تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے سارے پین میں رکھ لینے ہیں اور اتنے وقفے پہ آپ نے رکھنے ہیں تاکہ جب یہ پھولیں تو آپس میں چپکے نہ ساری نان کھتائیاں ہم نے تیار کار لی ہیں اب اس پہ تھوڑے تھوڑے سے بادام لگائیں گے یہ جو درمیان میں سے ہم نے ڈیپ کیا تھا اس کو اس لیے کیا تھا کہ اس کے اندر ہم نے بادام لگانے تھا آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہے آپ وہ لگا لیں کاجو لگا لیں پستہ لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس طریقے سے آپ نے سارے پیسوں میں بادام لگا لینے آپ ان کو بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے تین چمچ کھانا کھانے والے چینی کے لیے لیں گے تین چمچ ہی اس میں پانی کے ڈالیں گے تیار کریں گے شوگر سیرپ بیس منٹ بعد ہم نان کھتائی نکال لائیں اس کے اوپر جو ہم نے شوگر سیرپ تیار کیا تھا وہ لگائیں گے بریش کی مدد سے آپ نے اچھے طریقے سے لگا لیں اب اس کو بیک کرتے ہیں کڑائی کو آپ نے پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب اس میں یہ پلیٹ رکھ دیں گے دھنوالی آنچ پہ آپ نے چالیس منٹ کے لیے اس کو بیک ہونے دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں چیک کرتے ہیں نان کھتائی تیار ہوئی ہے کہ نہیں ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا اچھا اور خوبصورت کلر آیا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آریا ڈکن اٹھاتے ہی ان کو آپ نے بلکل ابھی چھیڑنا نہیں ہے دس منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دینا ہے آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ اس طریقے سے پیش کریں اور مہمان کا دل خوش ہو جائے گا اگر آپ دس پندرہ دن کے لیے ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی اس طریقے سے ڈبا لے لیں جس کا ڈکن جو ہے وہ بلکل ٹائٹ ہو تو آپ اس میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی فضو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ